اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آئے ہیں اپنی نئی ریسیپی کے ساتھ جس میں ہم بنائیں گے کالی چنے کی چاٹ اس کے لیے میں نے یہ چیزیں پہلے سے کٹنگ کر لی ہیں جس میں بندگو بھی کھیرہ اس طرح سے بارک کا آپ نے کٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ سائز ہو اور پیاس آپ نے اس طرح سے رفلی کٹنے اور اس کو پھر بعد میں آپ الگ کر سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے ایک میں نے ہری مرچی لی ہے کیونکہ آج کل ہری مرچی مارکٹ میں ہے جو کہ باریک ہے اس طرح سے یہ کافی تیکھی ہیں اس لیے یہ میں نے دو کاٹی ہیں یہ ہم اپنا حضبِ ذائقہ اگر آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو آپ ڈالیں اگر نہیں پسند کرتے تو نہیں شملہ میرچ ساتھ میں یہ ٹیمارٹر میں نے کاٹ لی ہے اچھا میں نے کالے چنے اس میں میں ڈالوں گی پہلے کالے چنے اس میں ایڈ کرتے ہیں کالے چنے آپ نے اچھی طرح سے بوائل کر لینے اور میں نے یہ نمک ڈال کے بوائل کیے ہیں اچھا اس میں یہ جو پانی رہ جاتا ہے یہ آپ نے ضائع نہیں کرنا کالے چنے اس میں ایڈ کر لی ہے ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی بوائل آلو جو میں نے کیوبز کی شکل میں کاٹ کے پھر میں نے بوائل کیے ہیں جتنے آپ پسند کرنا چاہے ٹھیک اب میں اس میں ساری چیزیں ایڈ کرتے جاؤں گی ساتھ 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 اچھا دھنیا آپ نے بلکل فریش لینا ہے ساتھ بند کو بھی ٹیماٹر شملہ مرچ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہری مرچی آپ پسند کرتے ہیں تو آپ ڈالیں ورنہ نہیں لیکن مجھے چاٹ میں ہری مرچی بہت پسند ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کا ایک الگ فلیور آ جاتا ہے تیکھا بند تو ہوتا ہے لیکن خوشبو آتی ہے لیکن میں کم استعمال کر رہی ہوں کم ڈال دیں کیونکہ واقعی آج وہ بہت ٹیک ہی ہے پیاز اگر اس میں ڈھیر سا رہا چلا جائے تو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ چاٹ میں پیاز بہت اچھا لگتا ہے صحیح یہ اب ہم نے کھیرے ڈالیں یہ صرف ایک چاٹ ہی نہیں ہے یہ ہماری صحت کے لئے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں جسے ہم ویسے نہیں کھا سکتے اس طرح سے ہم ہر چیز کھا رہے ہیں ہیرا بھی آگیا جس میں شبلہ میرچ آگئی ویسے ہم لوگ صلاح سے دور بھاگتے ہیں یہ میں نے کھٹی املی اس کا گودہ یہ اس کے اوپر یہ ہم لوگ ڈال دیں ٹھیک ہے اب اگر آپ میٹھی چٹنی بھی ڈالنا چاہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں مجھے میٹھی چٹنی پسند ہے اس وجہ سے میں نے یہ تھوڑی سی میٹھی چٹنی ایٹ کروں گی اس میں مسالیں ہمارے بلکل سمپل ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ نمک خزبے ذائقہ پوٹیوئی لال مرش اگر چاٹ میں پٹا ہوا دھنیا نہ ہو یہ دردرہ سا مباریک نہیں یہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے سی ہی اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ اب بلکل فریش میں نے ہرا دھنیا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر ہی کاٹنا ہے پہلے سے کٹا ہوا ہوگا تو اس کی وہ خوشبو نہیں آتی دھیر سارا ہم نے یہ دھنیا ڈال دیا اس میں جب تک میں چاٹ کو میکس کرتی ہوں آپ میرے چینل پر لائک اور سبکرائب کریں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور اپنے فیڈبیک میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اب اس کے اوپر ایک چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ساری چیزیں ڈال لیں اب میں ایک لیمن لوں گے اس کے بیچ نکال لیں ٹھیک ہے بیچ نکالنے کے بعد چاہے تو آپ ساتھ رکھ دیں ٹھیک چاہے آپ اس کے اوپر یہ بیچ نکالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے چھوڑ لیں گے ہم بیچ سارے اس طرح سے اپنے ہتھیلی میں کر لیں اور یہ سارے بیچ بھی بیچ میں ہی رہ جاتا ہے اور چونکہ بیچ اگر مو میں آ جائے تو کڑواہٹ سی آ جاتی ہے اس وجہ سے چونکہ بیچ سارے میں ہکیل ہاتھ پہ کر کے نکال لیں ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی کتنی زبردست یہ چنے کی اور آلو کی چاڑ تیار ہوئی ہے آپ بھی اسے ضرور تیار کریں اور اگر اچانک گھر میں مہمان آ جائے کیونکہ چنے وائل کر کے رکھ لیا جاتے ہیں اور پھر آور میں آپ لوگ فوراً فریش فریش چارٹ بنا کر پیش کریں اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال کے سرپ کرتے ہیں مہمانوں کے سامنے یہ دیکھیں کتنی پیاری سی لکھ آ رہی ہے آپ دیکھ رہیں آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائے کریں کالے چنے کی چارٹ بلکل ریڈی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری یہ ریسی بھی بس سندہ ہے تو میرے چینل پہ لائک اور سبکرائب ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے لئے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارے چینل کو جلدی گرو اپ کر دیں اپنی دعاوں میں جا رکھیں انشاءاللہ نئی ریسی پیٹ کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی